دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ومشاہدین دینی ملی بھائیو عزیز بچو اسلامی ماں و بہنو آج کی اس نشست میں دار الخیر فانڈیشن کے شعب دعوت و تبلیغ میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے آج جو میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے حادر ہو رہا ہوں وہ موضوع اور ٹاپک ہے سب جا رہے ہیں تو میں ہی اکیلے کیا کروں یہ چیز عام طور سے مکہ مکرمہ کے ہوتل میں جب حجاج قیام کرتے ہیں اور یہاں سے پہنچ کر کے جب وہ عمرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں جو ان کو ایام ہفتے دس دن پندرہ دن بیس دن جو اور مکہ میں رہنے کو ملتے ہیں تو عام طور سے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ بیلڈنگ سے یہ محجد آئیسہ یا جیرانہ یا اس طرح کی ان جگہوں پر خاص طور سے محجد آئیسہ سے جا کر کے اور کثرت سے درزن و نفلی عمرے کا احتمام کرتے ہیں تو اس میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کے پاس علم بھی ہوتا ہے کہ محجد آئیسہ مقات نہیں ہے اور نہ ہی وہاں سے اس طریقے سے عمرہ کرنے کا کوئی ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نہ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف چار بار عمرہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج میں یاد دی اور اس پہ آئے مکہ میں آپ ہفتوں آپ رہے لیکن آپ نے کبھی جا کر محجد آئیسہ سے عمرہ نہیں کیا آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کیا تو یہ انسان جو وہاں سے درزن و عمرہ کرتا ہے تو ایک آدمی جو اس کے ساتھ میں ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے جب سب جا رہے ہیں تو میں ہی بلڈنگ میں ہوتل میں بیٹھ کر کے کیا کروں اور اس سسلے میں ایک لطیفہ ہے کہ میں جب مدینہ منورہ میں تعلیم علم تھا ہمارے گاؤں کے ایک مولوی صاحب وہ بھی بچارے عمرہ کرنے کے لئے حج کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے اور وہ ہمارے مکتب کے استاز تھے جب حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پر ہماری اور ہمارے دیگر بھائیوں کی دیگر پڑھنے والے طلبہ کی ان سے ملاقات ہوئی ہمارے اس مکتب کے استاز سے تو یہ ہے کہ علیک سلیک کے بعد میں ذکر ہونے لگا کہ مکہ میں کیسے ایام گزریا اور کیا اور کیسے کیا رہا حج خیر و آفیت سے گزر گیا کہا ٹھیک ہے اور تین عمرہ تم میں بھی کیا وہاں پہنچ کر کے تین عمرہ کیسے کیے جب آپ آتے ہیں تو ایک عمرہ حج تمتوں کا کرتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں تو دو عمرہ کیسے کیے بولا کی پوری بلی کے وہ مسجد ایسا جو ہے وہاں سے جا جا کے عمرہ کرتے تھے تو میں کہا کہ میں ہی بلیڈنگ میں بیٹھ کر کے کیا کروں میں ہی چلا گیا اور دو عمرہ میں ہی مسجد ایسا سے کر لیا تو میں نے کہا کہ استاز محترم بہرحال عبادت کے لئے علم کی ضرورت ہے لوگ جا رہے تھے جا رہے تھے آپ کو تو نہیں جانا چاہیے تھا اس لئے کہ وہ چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو بہرحال ہمارے استاز محترم جو مکتب میں کو پڑھائے ہی تھے وہ خاموش رہے اور مسکرا کے رہ گئے اور کہا آپ تو کر لیا ہوں قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے تو خلاص قلام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر کے وہاں کوئی کام نہ کریں بلکہ کوئی بھی کام کوئی بھی عمل کوئی بھی عبادت جو آپ کر رہے ہیں وہ عبادت علم کی بنیاد پر ہو آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ کی وہ عبادت آپ کا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو دنیا کیا کر رہی ہے اس کو آپ کو نہیں دیکھنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اور ساری کائنات کے رہبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے اس سنت کو اپناتے ہوئے آپ یہ عمل کریں اور لوگوں کو دیکھ کر کے آپ عمل نہ کریں اس لئے کہ لوگوں کا عمل آپ کے لئے حجت نہیں ہے آپ کے لئے دلیل نہیں ہے آپ کے لئے ہمارے لئے اور ہر بندے مومن کے لئے ہر مومنہ خاتون کے لئے اگر کوئی چیز دلیل ہے حجت ہے تو وہ دلیل اللہ کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی عمل ہم کریں وہ عمل سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے وَصَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَأَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ